اسلام علیکم اسا ہے مشرف علی اور میں آپ کو دیکھو آپ کو ایم آفریٹ ایم آفریٹ سے پہلے دوستو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرا یوٹیوب چینل انگلیش و مشرف سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ اپنے کمنٹس لازمی دیجئے گا تو یہ ذہن رکھئے گا تو یہاں پر ہم میویوز کو بتانا چاہیے کہ ایم آفریٹ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آپ عدب کے انداز میں استعمال کرتے ہیں it is used for the polite way to tell you unpleasant or disappointing that you are very sorry میں ایسی چیز آپ بیان کرتے ہیں جو آپ عدب کے انداز میں کہتے ہیں کہ میں یہ آپ کو افسوس کر رہا ہوں بتاتے ہوئے یا فکر مند ہو یہ بات بتاتے ہو تو وہاں پر ہم اسٹرکچر یوز کرتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو سینج میں لے کہ مجھے ڈرگ لگتا ہے بتاتے ہوئے میں ڈر رہا ہوں بتاتے ہوئے آپ ڈرتے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں تو وہ خوف کار ہے ایسا نہیں ہے بالکل بھی اس کا مطلب ہے عدب کے انداز میں تمیز کے انداز میں افسوس کا اظہار کرتے ہیں کس طریقے سے دیکھیں مجھے افسوس ہے کہ میں پارٹی میں نہیں آسکتا یہاں پر اس کا مطلب مطلب ہم لیں گے افسوس کے محنوں میں یہاں پر آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے مجھے افسوس ہے کہ آپ کا کیلکولیز ٹھوٹ گیا ہے یہ پریزر پرفیکٹ سینس ہم ہم یوز کر رہے ہیں یہاں پر ہم یہاں پر دیکھیں کہ word plus ing فارم ہم یہاں پر لگائیں مجھے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے یا بتا رہا ہوں کہ آپ کے دوست کی موت یا اس کو موت واقع ہو گئی ہے اب یہاں پر آپ سینس کو دیکھیں گے کہ یہاں پر ہم ایم آفریڈ کو بعد میں رکھ رہے ہیں میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ایم آفریڈ افسوس ہے مجھے اس چیز کا یہاں پر ہم سینس دیکھیں he is no better he is no better وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ بالکل بھی ٹھیک محسوس نہیں کر رہا ہے ایم آفریڈ جو سے یہ کہتے ہوئے مجھے بڑی فکر ہے اس کی مطلب آپ یہاں پر ایم آفریڈ کا سینس جو لے رہے ہیں وہ عدب کے محنوں میں اور وہ تمیز اور عدب کے ساتھ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں ایم آفریڈ کا مطلب کیا مجھے افسوس ہے میں افسوس کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جس چیز کی کوئی بات کنفیوز کر رہی ہے اس میں کنفیوزن ہو کسی چیز کی پریشانی ہو تو آپ کمنٹس کر کے اس چیز کا اظہار کریں تو انشاءاللہ ایم آفریڈ ایم آفریڈ